یہ کہتی ہے اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذابِ قبر ہوگا دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے عذابِ قبر اسے نہیں ہوگا اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گناہگار ہیں معروف وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کسرت سے گناہ کی وجہ سے اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذابِ قبر نہیں ہوگا بلتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہے ہو یا آپ کی کوئی پروپرڈی اس نے قبضے میں لے لی ہے یہ اس کا معاملہ ہے اس کے رب کا معاملہ ہے آپ کو کیا تشویش ہے بلکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے آپ نے نکمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے یہ آپ کا کمال نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فرحام دیا وہ شکست کھا گیا اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی دونوں جگہ ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے لہذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس لئے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے آپ اگر یہ کیا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ پھر تو یہ نائنصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں وہ گناہ کر رہا وہ بھی بخش جائے میں بھی بخش جاؤں یہ تو اللہ تعالیٰ کی نائنصافی ہے آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تعالیٰ پر اس لئے وہ کتنے ہی گناہگار اور پاپی ہو سارے زندگی شرابیں پیتا رہے سارے زندگی زینہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ موت سے پہلے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے بغیر توبہ کی بھی مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی اور کسی نے اس کے لئے دعا کر دی اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعا مغفرت کی بنا پر یہ شروع صدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے نا تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں نیک ہیں پرزگار ہیں اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گریفت ہونی چاہیے ضرور آپ کو رسوہ ہونا چاہیے ضرور بری موت آنی چاہیے ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے ضرور میدان معاشر میں آپ کو زلیل کیا جانا چاہیے نہیں اپنے بارے میں کیا گوان کریں گے اللہ تعالیٰ بغش دے تو اس کی مہربانی ہے تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے ہاں اپنا بگاڑا ہے اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو بغش دے اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے نہ اس طرح کی سوچ بنا